اسلام علیکم میں ہوں فضا علی اور آج میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ویڈیو میری بہت زیادہ وائرل کی جارہی ہے کہ فضا علی نے جھوٹ بولا کہ وہ جو ہے سات جنوری کو مری میں آئی تھی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے اپنے ویڈیو میں یہ بات بولی ہے تو آپ لوگ جائیے اسی یوٹیوب چینل پر میری وہ ویڈیو جیسے میں نے اپلوٹ کی تھی ابھی تک ویسی چاہیے تو why don't you go and check the ویڈیو کہ جس میں میں نے کہیں پہ بھی یہ نہیں بولا کہ میں سات جنوری کو مری آئی تھی پہلی بات یہ کہ یہی پر ان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے جس طرح سے انہیں مجھ پر یہ الزام لگایا جو سب سے پہلی ویڈیو میں نے بنائی تھی جس میں میں مری گئی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ کا میں نے ٹرپ جو ہے وہ شیئر کہتا ہے اس میں بہت پوزیٹیو چیزیں شیئر کی تھی میں نے بتایا تھے لوگوں کو اتنا مزا آیا ہے یہاں ٹھہرے ہیں یہاں گئے ہیں اور جس ہوتل میں میں ٹھہری تھی جس ہوتل کے میں نے بڑی تعریف بھی کی تھی کہ میں یہاں ٹھہری ہوں اور everybody should come تو ساری پوزیٹیو چیزیں میں نے شیئر کی تھی اور وہ وہ ہوتل تھا جب اروما کیفے ہوتل سے ہم رات کو اتنی تکلیفوں میں اتنی ٹورچر کے بعد جب ہم نکلے کیونکہ ہمیں چیک ان کر لیا گیا رات کے ایک بجے پھر چیک ان تو کر آلیا چیک ان کرانے کے بعد 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹا گھنٹا یہی بولتا رہے 15 منٹ پر پانی آ رہے پانچ منٹ پر پانی آ رہے پس 10 منٹ پر پانی آنے والا ہے بس ابھی کہہ دیا ہے وہ بس پانی چڑھ رہا ہے بس ہو رہا ہے آ رہا ہے گرم پانی تو دور کی بات ہے پانی ہی نہیں آ رہا تھا اچھا گھنٹے تک تو یہ بھی انتظام نہیں تھا کہ کوئی بالٹی میں پانی لاؤکے دے دے بچی کی حالت تھی میری جتنے میرے ستاف تھے ان کی سب کی تو ہم شوٹ سے آئے تھے پورا سفر بھی تائے کیا تھا مری کا اوپر اور ہم اسلام آباد سے نکل چکے تھے لوہر جانے کے لئے پھر ہم فوق کی وجہ سے واپس آیا مری چڑے اور حالت تو تھی ہر ایک کو ریسٹ روم یوز کرنا ہوتا ہے تو میری بچی کو بہت زیادہ عذیت ہو رہی تھی سب سے زیادہ تکلیف میری بچی کو تھی جس کی وجہ سے مجھے بہت پروبیم تھی کہ اس کو واش روم یوز کروانے اور بعد بار سیکنڈ سیکنڈ میں فون کریں تو پانچ منٹ پانچ منٹ دس منٹ دس منٹ بیس منٹ بیس منٹ بیس منٹ کی آپ کہانیاں دیا جائے اس کے بعد ہم نے چائے آرڈر کی تو چائے کے ساتھ ہم نے کہا کچھن میں کیا کیا کھانے کو نا کیونکہ بھوک بھی ہمیں بہت سخت لگی وی تھی بہت بورے حالتیں ہمارے جا ہتین کب چائے کے ساتھ اس میں وہ جو جو براونی تھی اگر آپ کھاتے تو اکھروٹ اور باسی لٹلی باسی جسے کہتے ہیں وہ باسی تھی تو اس وقت پیٹر کو نے بولا کہ بھائی کوئی تازہ چیزیں آپ کو دینی چاہیے آپ پانی کا اشو آپ کا چل رہا ہے اوپر سے کوئی سننے والا نہیں ہے یہاں پر آپ کا مینجر باتی نہیں سن رہا آگر سے اور یہ آپ باسی چیزیں دے رہے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ اسی طرح سے ہے ابھی تو اور ہم آپ سے معافی ہیں جاتے ہیں کیونکہ ابھی تائم بہت زیادہ ہو گیا تو بس جو ہی ای بیلی بل تھام نے آپ کو دے دیا تو اس نے تنی ہم سے معجرت کی اور دیکھر آپ یہ لے جائے تو آپ چائے کبی لے جائے تو چائے کبی لے جائے تو چائے کبی لے جائے اس میں صرف ایک ڈائری کے ساتھ ایک پین اور ایک سادہ پیپر تا جس میں دو ہزار چائے کے لکھے مجھے تو یہ شو کیا تھا کہ براؤنی کا تو بلین لیا کیونکہ پوچھا کہ یہ تین کب چائے کا بیل ہے اس میں سونے کا پانی ڈال کے لے کر رہے ہیں کیا بھائی جو نے کہا ہماری یہی ریٹ ہیں ہوتیل کے اور ہم اتنے ہی چارج کر رہے ہوتے ہیں سب سے تو اس ہوتل میں یہی ریٹ ہے اب مجھے لگا شاید سیزنل ہے ابھی ہوتلنگ کا بہت زیادہ یہاں پر چل رہا ہے ایسا تو اس وجہ سے یہ لوگ ریٹ ہائے کر رہے ہیں جو میں نے دیا اس کے ساتھ میں نے ان کو دو سور روپے کا ٹپ بھی دیا تھا کیونکہ اس ویٹر کے تو بچارے کی کوئی غلطی نہیں ہے تو اس کے بعد ہم نے شاوٹ کیا کیونکہ پانی آئی نہیں رہا تھا آپ کے پاس سب سے پہلی بات پانی آئی نہیں ہے تو آپ اپنے جو کلائنٹ سے وہ چیک ان کیوں کر رہے ہیں آپ اپنے ہوتلوں کو اتنے مہنگے مہنگے داموں میں اتنے ریٹس میں کیوں بیچ رہے ہیں کیوں کمرے دے رہے ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے اتنے حرام کے پیسے لینے کی جو کیا گھنڈے ہوتلوں کی اور لوگوں کو چیک ان کرا رہے ہیں کیا آپ کی ہوتل کی دکان نہیں چمکنے والی اس کے بعد میں ایک اور آگے گئی ان کو چیک آؤٹ کر کے کیونکہ ان کا تو جو مینجر تھا وہ تو پیسی آرکے سب سے پہلے نا مہنگے بھاگ گیا تھا ہمیں وہ تو ملے ہی نہیں دا اور اس کو بچائرے ہی ویٹر کوم کیا کہہ سکتے تھے کیونکہ جب وہ ویٹر کوم بار 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 بولتے ہیں مینجر کو بلاؤو جس نے بھی چیک ان کیا مینجر کو بلاؤ تو وہ تو باگ گیا تھے وہ کہتا ہے وہ تو چلے گئے اپنے گھر میں اور جا کے سو رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنے گھر میں جا کے سو رہے تھے آپ نے لوگوں کو چیک ان کلی ہے جنہا پر ٹکے کا پانی ہی نہیں ہے اور آپ اس کا آپ کا ویٹر بولتا ہے کہ پانی کل دو پہر میں چڑے گ گا بارہ بجے ٹینکر والا آئے گا اس کے بعد پانی نکلے گا تو پھر آپ کا پانی ہے نہیں چیک ان آپ پیسہ سمیٹھ کے اپنے گھر باغ گئے تو آپ کی کیا سمیداری تھی کہ آپ نے اپنا جو ہوتل ہے وہ ہمیں چیک ان کرا دیا ایک چھوٹی بچی کے ساتھ ایک ایک عورت چیک ان کر رہی ہے اور آپ لوگوں کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے ہوتل کے جو ہے نا وہ بزنس کو چلانے کے لیے ٹھیک ہے تو لوگوں کو چیک ان کریں اور آپ کے پاس چکا پانی نہیں ہے استعمال کے لیے چیزیں نہیں آپ لوگوں کے پاس اب بخشی چیزیں آپ لوگ کھلا کے اور اس طرح کی پوسٹر لگا رہے ہیں اور ایک اور بات جس سے مجھے بہت زیادہ غصہ آیا کہ میرے خلاف یہ بات بھی لگائی گئی کہ میں مری والوں کے خلاف بات کر رہی ہوں تو سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں کہ میں مری والوں کے خلاف بات کر رہی ہوں یا میں مری والوں کے ساتھ کھڑی ہوں ٹیک کر لو کہتا ویڈیو مری والوں کو بھی آپ برا مک ہیں ہر پانچ اونگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی ہر کو ایک جیسا نہیں ہوتا مری والے دیکھیں ان لوگوں نے کتنی سپورٹ کی آپ کو پتہ ہے اپنے بچوں کو بہار سلایا اپنے گھومز دیئے کہ تاکہ وہ شیٹر ہو سکے ان کی سیفتی ہو سکے بہت سارے انکرز بہت سارے ایسے یوٹیوبرز چینلز میں لوگوں کے دیکھنے ہوں جس میں لوگ اپنی چوہے نا ہیڈلائنز بنا رہے ہیں بائی کٹ مری بائی کٹ مری سوری میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں میں مری والوں کے ساتھ ہوں کیونکہ جیسے میں نے پہلے بولا تھا یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے کہ جو مری والے ہیں ان کی 10% ہوتلنگ کے بزنس ہیں ٹھیک ہے جو باقی آؤٹسائیڈرز ہیں جو بہت امیر امیر لوگ ہیں بہت بزنس میں لوگ ہیں ان لوگوں کے یہ ہوتلنگ کے بزنس ہیں مری میں کسی بھی شہر میں کوئی حادثہ ہوتا ہے یا کوئی غلط کام ہوتا ہے یا کوئی اسوмы میں بہت سے اور میں بہت سے ہوتے ہیں بہت سے بہت کچھ ہوتا ہوتا ہے تو آپ لوگیں شہر کو بہت کہنا شروع کریں گے یا تو ہےں لوگوں کو پورا کہنا شروع کریں گے کراچی میں ہوئی دن کوئی نہ کوئی نسبان ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے تو پورے کراچی شروع کر دیں گے اس میں ان کراچی والوں کو کیا قصور ہے ان میں یہ لہور والوں کو کیا قصور ہے بھائی اگر مری میں بھی کوئی حادثہ ہو رہا ہے تو اس میں یہ تو نہیں ہے کہ مری والوں کو پورا کہنا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے پورے لوگ ہٹ جگہ ہوتے ہیں جب اب یہ روما کے پہے جا اتنی تکلیف سے گھنٹے گزار کے وہاں سے ہم لوگ گزرے آگے گئے تو اس وقت آگے ہم چھیکا گلی تک پہنچ گئے تو ٹائم کچھ ایسا تھا کیونکہ لیٹ تھے کافی تو وہاں پر ایک بزرگ آدمی بائک پہ جا رہے تھے اور ہم غلط روٹ پہ چڑ گیا تھے ٹھیک ہے تو انہوں نے ہمیں ہم نے ان سے رسطہ پوچھا کوئی ہوتل ہوتل کا پوچھا کہ بھائی سب اس طرح کا ٹائم ہے یہ ہے وہ ہے تو میرا ڈرائیور اتر کے گیا وہ ان سے بات کر رہا تھا تو شیشہ کھول کے میں نے بھی کہا کہ انکل پھر بھی کوئی ایسا ہوتل میں بتا دیں کیونکہ ہمارے ساتھ ریسنٹل ہی آگسہ ہوئے ابھی اروما کیفے والوں نے ہمارے ساتھ ہیے کیا تو انہوں نے آگے سے پہلے تو ہمیں یہ آفر کی کہ آپ ہمارے گھر آ جائیں میری بیگم ہے میری بیٹی ہے میری بہو ہے تو آپ چاہیں تو ہمارے گھر پر ٹھہر جائیں یا پھر ہمارے گھر میں واشوں میں ہارای use کر لیں تو وہ پہ مری کے لوگ تھے کوئی آؤٹسائیڈر تو نہیں تھے کہ یہ رہنے کے لیے مری کے رہائیشی لوگ تھے تو انہوں نے پھر ہمیں گائیٹ کیا کہ آپ اسی روڑ پر آگے جائیں اور وہاں پر ایک ہوتل ہے ہوتے ہاتھ پہ تو بہت ساری گاڑیاں باہر کھڑی ہوں گی وہاں پہ بہت ساری لوگ آکے تھے اور کافی لوگ آتے ہیں تو اس ہوتل کو بہت پریفر کرتے ہیں تو سیف بھی ہے اچھا بھی آپ کا بچی کا ساتھ ہے اتھنا لیٹ ہوگیا تو آپ چلے جائیں اس ہوتل کے نام میں ضرور لینا چاہوں گی اس ہوتل کے نام میں رومی لوجہ آپ نے بہت اچھا ٹریٹ کیا ہم جب وہاں گئے تو ایک تو اس سے کم ریٹ تھے جہاں پھر ہم نے یہ چکڑ پیسے برباد کیا اتنا ٹائم برباد کیا ہم نے ازیاد ہم نے صحیح رومی لوجہ ہے انہوں نے تو بہت اچھا ٹریٹ کیا ان کے بجھٹ بھی کم تھے یہ بھی تو ہوتل تھا ان کے مینجر اتنے اچھے تھے انہوں نے ہمیں چیک ان کر آیا اور اس کے بعد انہوں نے چاہے سرف کی پھر ہم لوگ بھوکے بہت تھے تو انہوں نے کیا کیا تھے کہ وہ صبح ہونے والی تھی اس ٹائم پر کہ وہ بھوپے بہت جلدی پہلے لگوا دیا وہ بھی میں نے اپنی ویڈیو پہ شو کیا کہ سب سے پہلے میں جا کے ادھر بیٹھ گئی تھی کیونکہ ہم نے ہاں جا کے ہم ناشتے کا ویٹ کر رہے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے ہمارے لیے ناشتہ واشتہ بنوانا شروع کر دی اور پھر ہم نے ان سے ریکویس کی کہ ہم بہت تھکے میں مالسات یہ مسئلہ ہوا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں چیک ملی والوں کا ہوتل تھا کہ وہاں پر ہمیں اچھا ٹویٹ کیا جب آپ جیب سے تنا پیسہ خرچہ کریں تو آپ کی اکومیڈیشن بہت سیف ہونی چاہیے اچھی ہونی چاہیے جہاں پر آپ جس ہوتل میں ہوتلیں کھانا 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 بہت سہت مند ہونا چاہیے نہ کہ یہ چکڑ کےک نہ کہ چکڑ باسی پیسٹریز آپ بچوں کو آفر کر رہے ہیں تمیز ہونی چاہیے آپ کو فضا علی کے ڈرائیور کو یہ لوگ روز کال کرتے رہے ہیں روز کہتے رہے ہیں کہ فیسہ باجی کو بولیے کہ یہ جو ویڈیو ہے نا پریز ڈیلیٹ کر دیجئے ان سے ریکویسٹ کیجئے ہمارا سارا بزنس ڈھپ ہو گیا چلیں جو کچھ ہوا میں معاف کر دیں تو ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوگی چاہیے آپ جو کر لیں جو ویڈیو ہے اس میں سچ ہے وہ سچ وہیں ہے اور سچائی جو ہے وہ لوگوں تک آنی چاہیے دوبارہ میں کہوں گی مجھے فیمس ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے کیونکہ الحمدللہ میں بہت زیادہ فیمس ہوں سب مجھے جانتے ہیں تو آپ لوگوں کی ان باتوں سے نہ تو مجھے ملنے والی ہے اور نہ ہی آپ لوگوں کی یہ ویڈیو ڈیلیٹ ہونے والی ہے جو کرنا ہے کر لیجئے ویڈیو تو وہیں رہ گی اگر میں نے ان کی بھرائی کرنی ہوتی تو میں پہلے ویڈیو میں کرتی ہاں جب میں نے یہ دیکھا تھا کہ بہت سے لوگ سفر کر رہے ہیں اور لوگ نام نہیں لے رہے اور جو ہمارے گورنمنٹ کے آفیشلز ہیں ان تک یہ بات بہت ہی نہیں رہی ہے تو پھر میں نے یہ ویڈیو بنانے کا سوچا کہ مجھے ان لوگوں کے نام لے کے منشن کر کے بتانا چاہیے جہاں میں نے سفر کیا تھا وہ در جا کر کوئی اور سفر نہ کر رہے اور جو دوسرے لوگ بھی ویڈیو بنانے وہ اٹلیسٹ ان سب کے نام لیں جہاں جہاں ان کو تکلیف ہو رہی ہیں مری میں جو حادثے ہوئے ہیں انسیڈنٹس جو پیش آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پوری فیملی کو سبر عطا فرمائے اور ان کو جنت میں آلہ درجہ کا مقام عطا فرمائے جس طرح سے مری کے جوانوں نے اور ہمارے سپاہیوں نے ہمارے پاک آرمی نے برچڑ کے مدد کی ان انسیڈنٹ میں لوگوں کو ان حالات سے بچایا تو پورے ملک کی طرف سے ہم ان کو سلوپ پیش کرتے ہیں اور یہ جو ہمارے اندازامیہ ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ پلیز اس کو آفٹر کریں اس میٹر کو اسپیشلی تاکہ جو باقی لوگ ہیں وہ اس حادثے کا شکار نہ ہو اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اپنی فیملی کے ساتھ سب کو سیف رکھے اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پہ تو کوشش کیجئے اچھے لوگوں کا ساتھ دیجئے اور اچھے کاموں کو سپورٹ کیجئے انہیں اپریشیٹ کیجئے ہلا پیس